نحمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زیب و قار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنی چینل دار الوظائف اوفیشل پہ خوش حامدیت کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب تعالی آپ سب کو سیت و سلام دی خیر و آفیت کے ساتھ رکھے آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور ہمیشہ رب کریم کی افضا امان میں رہیں آج کی سہم ویڈیو میں انشاءاللہ رب کریم کی صفاتی ناموں کے حوالے سے بڑے خاص وضائف میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں ہر کام میں سہولت آسانی کمیابی اور فتحیابی کے لیے یا فتاحوں کے حوالے سے بڑے خاص وضائف و احمال ہیں چاہے آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں آپ کا کوئی بھی شعبہ ہو آپ یہ لازمی پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا آپ کے کام میں برکت ہوگی اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے جس حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ رب کریم اس کو پورا فرمائیں گے اور آپ کو کمیابی ملے گی ایک اور وظیفہ ہے اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی پریشانی ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ نے ایک ہی نشست میں رب کریم کے صفاتی نام یا مجیبوں کے حوالے سے عمل کرنا ہے اس کو یا فتاحوں کے ساتھ ہی ملا دیں تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ آپ کو فائدے ہوں گے تو بڑی اہم ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل اسمات فرمائیں توجہ کے ساتھ ان وظائف کو سنیں پھر آپ نے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سارے مسلمان بہن بھائی فائدہ اٹھائیں اور ہمارے چینل دارالوظائف افیشل کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے اور ہماری اس لفظائی کے طور پر ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو سامنے ذوکار پہلا وظیفہ رب کریم کے صفاتی نام یا مجیبوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر رب کریم کے صفاتی نام یا فتحوں کے حوالے سے ہم اپنے وظائف کی تفصیل کے جانب بڑھتے ہیں خدا نہ خاصت ہمارے وہ بہن بھائی کی جن کے زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ایسا مسئلہ آگیا ہے کہ جس کال ہونا ضروری ہے پرنا آپ کے لئے جانی مالی نقصان کا خطرہ ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے نماز عشاء کے بعد دعا کی قبولیت کے لئے کامیابی کے لئے یہ عمل بڑا خاص ہے صدق دل سے ایک ہی نشست میں یہ عمل کریں پڑھنے کے دوران آپ نے نہ اٹھنا ہے نہ کسی سے کوئی بات کرنی ہے بلکہ پوری توجہ اور یکسوی سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی مسئلہ ہوا پریشانی ہوئی رب کریم اپنی فضل و کرم سے اس کو ختم فرمائیں گے اور آپ کی ساری تکلیفیں ختم ہوں گی آپ کے دعا بھی قبول ہوگی اور دنوں میں انشاءاللہ جتنا بڑا بھی مسئلہ ہوا وہ حل ہوگا تو آپ نے نماز عشاء کے بعد باوضو ہو کے قبل رخ بیٹھنا ہے اور آپ نے رب کریم کے صفاتی نام یا مجیبوں کو ہزار مرتبہ پڑھنا ہے ایک ہی نشست میں آپ نے اس کو ہزار مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے اس کے بعد دعا کی قبولیت کے لئے آپ نے رب کریم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے اپنی حاجات و مقاصد کو پیش کرنا ہے صد کے دل سے انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائیں گے تو کم سے کم آپ نے یہ تین دن عمل لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یافت تاہو کی تسبیح پڑھنی ہے پہلا عمل جو ہے وہ ہر مشکل کے آسان ہونے کے لئے اگر کوئی سخت مشکل آگئی آپ کی زندگی میں اس کال ہونا مشکل دکھائے دیتا ہے تو اس کے لئے اپنے باوضو اسم الہی یافت تاہو کو چار سو نواسی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مسلح پہ بیٹھنا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے صد کے دل کے ساتھ ایک ہی نشست میں پڑھیں اور اس وقت تک پابندی سے پڑھتے رہیں جب تک آپ کی مشکل حل نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی مشکل کے حل ہونے کے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے غیب سے سمان پیدا ہوں گے اور آپ کی مشکل چل دھل ہو جائے تو چار سو نواسی مرتبہ فور ایٹی نائن آپ نے یافت تاہو کو عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کے قبل روخ مسلح پہ بیٹھیں اور آپ نے ایک ہی نشست میں اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ بڑی سی بڑی مشکل حل ہوگی آپ کی تکلیفیں پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہوں گے یہ پہلا عمل ہے مشکل کی آسانی کے لئے اگلا عمل جو کہ بڑا خاص ہے ہر کام میں کمیابی ہر کام میں آسانی ہر کام میں سہولت کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ہمارے وہ بہن بھائی کی جن کا کوئی پروفیشن ہے شعبہ ہے چاہے آپ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہوں خدا نہ خاصتہ اس میں کمیابی نہیں ہے نہ اسے کوئی مرکزیت حاصل ہے نہ اسے کوئی مقبولیت حاصل ہے نہ آپ کا کام ترقی کرتا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی چند دن کی عمل سے مقبولیت میں اتنا اضافہ ہوگا اور کمیابی اس حساب سے اوپر جائے گے جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور انشاءاللہ آپ کا شمار بڑے لوگوں میں ہوں گا اونچے لوگوں میں ہوگا اور آپ ان لوگوں میں شامل ہوگے جن کے پیچھے کمیابی بھاگتی ہے تو بڑا مختصر سا عمل ہے لیکن آپ نے روزانہ کرنا ہے پابندی سے کرنا ہے سد کے دل سے کرنا ہے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے بس پڑھتے رہیں آپ نے ناغہ نہیں کرنا صبح کی نماز کے بعد باوضو ہوگے جہاں پہ آپ نے نماز ادا کی تو آپ نے وہیں بیٹھنا ہے اور اس میں الہیہ فتاہو کو آپ نے 101 ملتبہ پڑھنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنی کمیابی حاصل ہوگی کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اس عمل کی شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہے کوئی ناغہ نہیں کرنا ہر کام میں انشاءاللہ کامیابی آسانی اور سہولت آپ کے لئے پیدا ہوگی یا فتاہو کے یہ بڑے خاص وضائف ہیں میں خود بھی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں اگر آپ نماز مغرب کے بعد کم سے کم ایک تصویح اس کی پڑھنا معمول بنا لیں یہ ہر نماز کے بعد جتنا ہو سکے کھلی تعداد میں اگر آپ یا فتاہو پڑھیں گے تو آپ کو دنوں میں انشاءاللہ وہ وہ کامیابی ملے گی آپ کے مسائل ایسے حل ہوں گے آپ کی تکلیفیں ایسے ختم ہوں گے جو آپ کے ویمو گمان میں بھی نہیں ہوگا تو یا فتاہو کو پڑھنا یہ معمول بنا لیں اس کے لئے آپ نے ایک اور عمل کرنا ہے کہ جب بڑی مشکل میں ہوں پریشانے میں ہوں کامیابی نہ ملے تو آپ نے دو رکعت نماز صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں قضاء حاجت کی نیت کے حوالے سے پھر آپ نے وہیں بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے درمیان میں آپ نے تین سو تیرہ بار یا فتاہو ایک ہی نیشیس میں پڑھنا ہے عمل کے آخر میں آپ نے پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے اس کے بعد سجدے میں جائیں اور رب کریم سے اپنی حاجات و مقاصد و پریشانی کے لئے دعا کریں انشاءاللہ بڑی سی بڑی مشکل حل ہوگی تکلیفیں پریشانیاں ختم ہوں گے تو یا فتاہو کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ رزق میں اضافہ ہوگا مالی پریشانیاں مالی تکلیفیں ختم ہوں گی ظاہر ہے جس مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے نا جو مقصد بھی آپ کی ذہن میں ہوگا آپ کی سوچ میں ہوگا انشاءاللہ وہ پورا ہوگا تو صدقے دل سے ان وظائف کو پڑھیں انشاءاللہ اتنے فائدے حاصل ہوں گے ان کے بڑی کمالات ہیں کرشمیں ہیں صدقے دل سے پڑھیں گے تو کمیابیاں پھر آپ کو ملیں گی فائدے بھی انشاءاللہ آپ کے زندگی میں ظاہر ہوں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرنا ہے تاکہ سارے مسلمان بہن بھائی فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ نئے وظائف کے ساتھ ایک اللہ علیہ وسلم